کٹھے ہوئے ہیں آج تو اس ملاد کے موقع پر حضور علیہ السلام کی محبت کو دل میں محسوس کریں آپ کے عدب کو دل میں محسوس کریں اور پھر جو باتیں عرص کی گئی ہیں اپنی ذات سے ابتدا کریں گے پھر اپنے گھر کو اس محمدی رنگ میں حضور کے رنگ میں رنگیں گے اور پھر ان کے اندر علم کا ذوق اور شوق پیدا کریں گے تاکہ وہ زیادہ زیادہ علم حاصل کریں جدید سائنسی علوم حاصل کرنا نوجوانوں کے لئے آج جتنا ضروری ہے پہلے کبھی بھی اتنا ضروری نہیں تھا آج کے دور میں مسلمانوں کو نہ صرف اپنے تبلیغ کو بڑھانا ہے بلکہ علم کے میدان میں بھی ان کو بڑھانا ہے عملی صورت میں جو تبلیغ ہوتی ہے اس کی کوئی نظیری نہیں ملتی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں یہ میرے آقا و مولان صلی اللہ علم کے تربیہ تیافتہ لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا ایک صحابہ کا گروہ یہ ہمارے مرشد کامل بیان فرماتے تھے ایک صحابہ کا گروہ کسی گاؤں میں پہنچا وہ تبلیغ غرص سے گئے تھے یا کسی بھی غرص سے تو وہاں پر انہوں نے کسی جگہ پڑھا کیا اور شام کو ان کو چونکہ کھانے کی ضرورت تھی تو کسی قریبی گاؤں سے چھوٹا سا بکرہ لے کر آئے کسی کو بھیجا کوئی بکرہ لے کر آؤ وہ بکرہ لے کر آیا اور انہوں نے جو ان سب مسلمانوں کا جو امیر تھا اس نے اس بکرے کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بھئی کتنے میں لائے ہو تو اس نے کہا کہ مثال کے طور پر دس درہم میں تو اس نے فرمایا جو ان کا سردار تھا جو اس گروہ کا بڑا تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ دس درہم کا نہیں ہے بلکہ یہ تو پندرہ درہم کا ہوگا یا دینار یا درہم جو بھی سکہ رائج الوقت ہے تو جاؤ یہ پانچ دینار اس گاؤں کے فرد کو دے کر آؤ کہ ہم نے جو بکرہ تم سے خریدا ہے وہ دس دینار کا نہیں ہے یا درہم کا نہیں ہے وہ پندرہ کا ہے جا کر پانچ درہم یا دینار ان کو مزید دے کر آئے پھر جب اس بکرے کو زباہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو خاصت صحت مند ہے ہم تو مسلمان ہیں اور آقا کا پیغام لے کر آئے ہیں ہم یہاں وحدانیت کی اور رسالت کی دعوت لے کر آئے ہیں تو اس میں تو ماشاءاللہ یہ تو بڑا صحت مند ہے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کا حق ماریں یہ تو پندرہ نہیں یہ تو بیس درہم اس کی قیمت ہوگی تو پانچ درہم اور اس گاؤں والوں کی طرف انہوں نے بھیج دیئے تو اس ایک گھر تک یہ جب پانچ درہم یا دینار پھر پانچ درہم اور دینار پہنچے تو اس نے پورے گاؤں میں بات کر دی بھئی عجیب لوگ آئے ہیں میں نے تو زندگی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے تو وہ سب آپس میں مل بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے پہلے کبھی بھی ایسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے حالانکہ ہر شخص خوش ہوتا ہے کہ جو خریدے چیز کم قیمت پر خریدے یہ زیادہ پیسے دے رہے ہیں تو پورے گاؤں والے مل کر ان کو دیکھنے گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کس طرح کی ہیں وہ زبان نہیں جانتے تھے وہ کوئی دور دراز علاقے میں آئے ہوئے مسلمانوں کا ایک گروہ تھا ایک جماعت تھی جب انہوں نے ان کو دیکھا تو اتنے متأثر ہوئے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ان کے اس ایک عمل کی وجہ سے نہ انہوں نے تقریر سنی نہ انہوں نے کوئی زوردار بیان سنا صرف ایک عمل سے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو بکرہ ہم نے خریدا ہے اس کی پوری قیمت نہیں دے سکے دوبار انہوں نے قیمت بڑھا کر دی اس ایک عمل کی وجہ سے وہ پورا گاؤں دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو یہ ہے عملی تبلیغ